موسیقی وَسُو دے وَسُو تَن دے وَمْ سَن سَچَانُ رَ مَرْدَنَمْ دے وَكِ فَرْمَانَمْ دَمْ دِشْنَمْ بَنْدِ جَغْتُرْمْ عَجُو پِسَنْ لَقْعَي آتْوَانْ وَوْتَانَامِ شَوْرَوْتِسَنْ اَبْرِكِنْ سْوَامَ دِشْتَارَ سَنْبَوَا جَعْتْمَ مَعَيَا يَدَا يَدَا جِذَرْمَكَ نَانِ بَغَوَتِ بَعَرَتَ عَجْو پَسَنْ لَقْعَي آتْوَانَ دَارْمَكَانْ شَابْنَارْتَائَ اَمْ بَغَوَا مِنْ يُوْغَيْ يُوْغَيْ جَنْمَ كَرْمَ چَمِنْ دِیْجَرْ دِیْوَانْ يَوْوَيْتِّ تَسْوَتَهَرْ جَفْوَادِهَمْ قُلَرْ جَنْمَ نَيْتِ مَعْمِتِ صُّلْجُنَ دِیْتَ رَاغْ بَيَا كْرُوْدْحَ مَنْ مَيَا مَا مُقَاشِتَاهَ مَهْرُوْ جْعَانَ تَبْتَاهَ تُوْتَامَ دَاوَيْ مَا بَتَاهَ تَسْتَاهَ 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 موسیقی 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 جان کا نرائی نہیں چھوڑی ہے جان کا نرائی چھوڑی ہے کوروان ہے پرزن نرائی چھوڑی ہے نہیں اگلیت سے آکے برنم سرگت جوارم پاہ کریں آپ شاہ پرابت دعا ہوا ہے تو سوال سے بھگوان کہتے سرم کرمہ انہیں بھی صدا کروانو صدا سرم کام کرتا ہوا بھی اب انہاں سیپن کو پرابت ہو جاتا ہے کارن کیا کہ مجھے پاس لیا چھال کرنے کی بات ہے کہ منوشی اپنا دے لکھ بناتا ہے ناشوان پا داردگا دن مل جائے مان مل جائے آرام مل جائے شکل مل جائے راج سمپتی بے بھو پد ادھگار کسی مل جائے یہ نہیں شوچتا ہے کہ یہ ابھی نہیں ہے اور پھر ملے گا ابھی نہیں آیا اور پھر نہیں گئے گا تک تو نہیں رہا نا اور شویم رہے گا چھال کرنا رہے گا بھائی بہن جہاں نہیں بہت 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 بشیر شکل لکھ شکل ہے ہم کچھ بھی چاہتے ہیں لکھ شکل بناتے ہیں دے بناتے ہیں وہ ابھی نہیں ہے اس بھی پرابتی کرنا بڑا کام مانتے ہیں ابھی دھن نہیں ہے دھن پرابت کر لیا تو بڑا کام کر لیا ابھی کوئی پد نہیں ہے وہ ادھگار مل گیا منسلی مل گئے پد مل گیا تو بڑا بھاری کام کر لیا ابھی ہمارے یوگیتہ نہیں ہے اتنی یوگیتہ سمپاتن کر لیا اپنے بڑا بھاری کام کر لیا اب روگی ہے اور میروگ پر گے اب جائے دوائے لے صحیح وہ ٹھیک پر گیا بڑا بھاری کام کر لیا اس بیت بات پر شوچنا ہے میں جو بشیش تک آ رہا ہوں دھان دینا تو دھان کیا جو ابھی نہیں ہے وہ پرابت ہوگا تو وہ پرابت ہوئی اس چیز رہے گی کیا تو ابھی نہیں اربیر بھی نہیں رہے گی تو ادھے سے بنائیا میں میں تو کلی فائدہ جائے نکلا اب بھاؤ گا اب بھاؤ ہی رہا کہتے پرماتما کی پرابتی بھی تو ابھی نہیں ہے اس پرابتی کا ہم ادھے کرت وشیبات یہ ہوئی ایسی نہیں فرماتما پرابت نہیں ہے ایسی ہولری کرتی چونکہ سب دیش میں سب کاف میں سب کسپواتوں میں سامکون گھٹناوں میں سامکون کریاوں میں پرشتیوں میں فرماتما پ horsesپورن ہے وہ صرف ہماری درشتی نہیں ہے فرماتما اطرس نہیں ہے شامساری پرشتی تو پرابت نہیں ہے بلدہ فرماتما ترد وطی تو نٹی پرابت ہے وزر ہماری درشتی نہیں ہے انہوں نے لکشن ہی کیا ہے وہ اپرابت نہیں ہے اس کا ابھاو نہیں ہوتا کبھی نہ بھاو بیٹی ستہ ست کا ابھاو نہیں ہوتا وہ بھاو رو پرماتما ہے اس کی پرابتی کی اچھا ہے وہ ہی بڑیا ہے اس کی پرابتی کی اچھا ہے اٹھکیائی مرد بیتاشتے آشتے کیلو ہی بان کری ہم من میں جو آدھار جوسے کا مان لیتے ہیں دھان سمپتی بھے بھاو بھال دیجیا بدھی آدھیک گنتہ تو ساہرہ مالک اتنے ہمارے ہیں ان سے ہمارا کام ہوگا یہاں دھلکی اڑکی شیوہ سب کی کرو جوار سب کے ساتھ بڑیا سے بڑیا کرو پر ان تو بھروشہ انہیں نہیں جاننا ہے بشواش نہیں جاننا ہے اس کی آشت میں جاننا ہے کہ جتنا دکھ ہوتا ہے چھال کریں بھائی گریں جتنا دکھ ہوتا ہے اس دکھ میں کارن ہوتا ہے اسد کا آشت ہے دہو کہنا نہیں مانتے دکھ ہوتا ہے تو کہنا نہیں مانتے دکھ کیوں ہوتا ہے ہمارا کہنا مانے یہ ہے ہماری آگیا پالن کرے ہماری شیوہ کرے یہ اچھا ہونے سے ہی دکھ ہوتا ہے اسد کی چاہنا ہے تب ہی دکھ ہوتا ہے اسد کی چاہنا تو اسد کا حضا ہوتا ہے تو کیوں ہوگا ہے ہماری شیوہ کرے ہیں اگیا پالن کرنے والی مر جائے گی تو مسلم ہو جائے گی پہن کر جائے گی تو مسلم ہو جائے گی یہ تو آدمت ہوگی اب سدہ کیسا جائے گا سدہ سدہ کیسا جائے گا سدہ کیسا جائے گا وہ سدہ رہ نہیں سکتا اس میں دکھ تو آ لے گائی تو اس کا آشے نہیں لیانا ہے تو کام کر دو اسے دندہ کر دو شیوہ کر دو بل اسے آشہ رکھنا دشواش رکھنا بھروشہ رکھنا اسے آشے لینا یہ گلتی ہے تو بھگوان کہتا ہے کام والے کوئی شاہی کر دو اور صدای ہی کر دو پر انتو تمہاری بادہ اور تمہارے آوازتوں میں دیگن کیا ہے مدھ پاس اگر بھگوان کا آشے یہ ہے بادہ ناشوان کا جو آشے لیا ہے یہ بڑی بادہ ہے تو سرو کرمانی پر شدہ کروانا مدھ پاس کے ہے میرا یہ آشے لیا ہوا ہے مدھ پساد آدھا باپنو تیش آشتم پد پد بھگیم ابھی ناسی شاہشت پد کی پرابتی میری گریبہ سے ہوگا کسانساری گریبہ ہو جائے گا ناشوانی گریبہ سے ابھی ناسی پد مل جائے گا جائے گا تو جو ابھی ناسی ہے ابھی ناسی پد دے سکتا ہے اسی کوئی آشے رہا چاہے من میں بھروسہ اسی کوئی ایک آش ہوگا ایک بال ایک آش بشوات ایک رام گھنسیا میں تو ساتھک تول دے جائے گا دیتے میں آدھار پرماتما کو ہی بنا گا ساتھانک بھیل دھیان کرنے والے دہائی بھیان پرماتما کا آشر لیتے شرم ہوتے ہیں پر جوں تے ہو کوئی ساتھاارہ کا آشرے چھوڑتے نہیں ہے تھوڑا یہ گھن ہے تو این بھی کرایا جائے گا تو کس دے گا یہ آشرے ہی بھی hiçbir儿 لگتے ہیں ارتھ یہ نہیں ہے کے لیے محتمود لڑکا دکھر تو لیو مرد یہ نہیں تاتھ رہی ہے من میں جو آج حیر مان رکھا کوئی وہ نیحال کر دے گا یہ گلتی ہے وہ کیا نیحال کر دے گا جن سے آپ آشا رکھتے ہو کیا وہ نیحال ہو گئے کیا ان کے من میں کسی وچو کی آشا نہیں ہے اچھا نہیں ہے کامنا نہیں ہے کسی ناشوان کا آشے اس نے نہیں لیا ہے کیا اور اس نے ناشوان کا آشے لیا تو آپ اس کا آشے لے گئے تو آپ کو آشنا کی پرکایا سے ملے گا اس آشتی خاص تھی مد پرکایا ہو سرکرما اندر سدہ کروانو مد پرکایا ہو مد پرکایا ہو مد پرکایا ہو وہ ساست ادھنا سی پرکایا ہو جائے گی مد پرکایا ہو میری کرپایا تو بھیکھر بھگوان کا آشے نہ لیں تو بھگوان کرتا نہیں کرتے کیا اگر نہیں کرتے تو پھر کہا سرد بھوٹ آنام جاتوامان شانتی برسطی سنپون پرانیاں تو آج سرد بھگوان کو سمجھے تو شانتی ملتی ہے تو پرانیاں ماتر کے پرم سرد پرماتما ہے ہم آج سے نیا تو نہ لے تو بھگوان کو تو کرتا کرنی چاہیے نا تو ہمارا ادار کر دے وہ کرتا ہوا ہے سوئے دے سب کے بھاتے میں یہ ٹھیک ہے ایسی بات ہو جائے تو اپنے سب ہی بڑے آنگ بنا آب شہاب کرپا کرتے بڑی خوشی کی بات پھر تو بھگوان کے وہاں آج کا ہوتا ہے یہ اٹھ جاتے ہیں بھگوان تو اٹھ جاتے ہیں کہ بھگوان نے منوسی کو سوطندر بنا دیا بھائی ہوتا ہے بیانور سکر بتایا بنایا کہ تم میرے آج سے ہو جاؤ اب یہ اور کا آج سے لیتا ہے تو بھگوان تھوڑے سمجھتا ہے کہ تیری اور میری دونوں کو بڑی بھگی کیا تھے تو تیری اچھا پوری میں کرنے سے تھا پوری جتنی اچھا ہے جتنی آس آیا ہے جتن تیرے آل سکتا ہوتی ہے ان سب کی پورتی میں نہیں کر سکتا تب یہ دوسرے آج سے لیتا تھا اگر میرے سے سم کام پورا ہو جاؤ اور تیرے دوسرے آخری کیا جرور تھی تو میرے کو تنے کمجور سمجھا تنے میرو کمجور سمجھا اور کمجور سمجھا میں کرپا کروں تو تیری بھی کمجوری ہے تیرے بشوان سے کی کمجوری میرو کو کمجور سمجھتا ہے اب لیک کیا کرو بشوان سے رفعہ جو کہتے ہیں ایک بان کرونا جانے کی سو پیئے جاتے جتن آنے کی اور جا تُو سہارا مت لے تیرے کیا کمی دے گی جیسے دوسرے سہارا لیتا تو سہارا کیون بھگوان کا لے پورن ہے برماتما تو پھر حمدیجے کا سکتے چھون لے یہ غلطی کرتے ہیں ایک آس رو ایک بل ایک آس رسراس ایک بھروسہ بھگوان کر ایک ہم نے کہانی سنی ہے ایک کوئی راجہ تھے اس کی لڑکی وہ بڑی بھگواتی تھی وہ بڑی ہوئی تو کہا میتا تیرا سنبند کریں اس نے کہا پتا جی میرا سنبند کرو تو سوائے بھگوان کے اور کسی کا بھروسہ نہ رکھتا ہو اسی ساتھ میں دوسرے غلام کو میرا سنبند کرو میرا سنبند کرو میرا سنبند کرو اس کو بھرامن کہا جس کسی نے کوئی خوڑھا دیا تو خوڑھا دیا اور جس کسی نے خوڑھا دیا نا کھانے کے اپنے اچھا ہے نا کھو کپڑے کے اپنے اچھا اپنے اچھا ہے ایلکیل کدھا چھنا ایلکیل کدھا چھتا ہے اور اترکترہ بھی شائی سے مہرے مکان وہاں آئے کتیاں وہاں آئے وہاں جاؤں گا جہاں کھانے دویا سندے واں برامن دروسے برامن جائے تو ایسا وہ خوڑے مدے گا تو پتا جی کا ایک خوڑے ایک ساکتا منکا ایک وہاں نے کہا پتا جو میں دیکھوں میں دیکھوں ایسا میں کہا دیکھنا تو وہ ساتھ میں چلے گئی ساتھ میں چلے گئی تو وہ لائے دکھا اب دکھا مل گئی تو دونوں نے ملکھا لیا تو مکھا لو کھانے کے بعد روٹی بچ گئی تو اس نے دکھ میں رکھی ہو چاہی اس نے پوچھا روٹی کیوں رکھی ہے اگر سام کو کھائیں گے تو کہا اگر ہم دیگی مدد آتے میں تو نہیں ہوں گیا ہمیں سام تک کہا یہ سوال سے ہی دوٹی رکھ رہے ہیں تو بھگوان کے بھروسے میں تو ملکھا دیا آپ کو دوٹی کیا بھروسہ کے سام کو کھائیں گے بھگوان کے بھروسہ کے سام کو کھائیں گے جبھی بھروسے دنھے لیا رکھے گا آپ سام کو کھائے گا جبھی دوٹی بھروسے کریں گے اگر ہمیں گے بھروسے دنھے پھر کے لیا رہا ہے بھروسے دنھے پھر کے لیا رہا ہے کٹم باب کا رہے دھنا سمپرتی رہے تو ان کو اس نے کہا ہے میں اس کا آشتے نہ رہے اس کی آشا، اس کا برشواس، اس کا گروشہ تو مپرشا رہا رواب نہ ہوتی ہی ساتھ میں اس پر پاس سے اس نے اگناشی پردی کی پرابت ہو جاتی اور اگناشی پردی کی پرابتی ہو جائے جو بھناس کا آشتے ہی چھوڑ گیا بھناس کی آشا ہی چھوڑ گیا ہی بھناس کا لکھ سے ہی نہیں رہا تو اگناشی پردی کی پردی کی جات رہا ہوگا کوئی حاصلہ نہیں ایسا چندن کرتے ہوئی میرا بزن کرتے ہیں ان کا یوگ سے میں پہن کرتا ہوں اپرابتی کی پرابتی کرنا دینا اور پرابتی کی رکشہ کرنا یہ کام میرے پر آیا ہوتا ہے کہ وہ میرے حاصلہ کوئی ہوتا ہے وہ کام سب میں کرتا ہوں ان کا کام ہے نہیں وہ سلام جی مارا جی بانیمت آتا ہے پرانت کچم پاہ جارہ ورائی پرانت کچم پاہ جو شروتہ شروتہ ہو جاتا ہے اس کے کتم کی برکشہ بھگوان کرتے ہیں اس کی گرے جس میں کیا ہے پرانت کچم پاہ لگ رہی وہ شروتہ ہو گیا شروتہ تو بھگوان کہتے ہیں تو چندہ کیوں کرتا ہے ادن کی بھی یہ بات سے چندہ شوکی بات سنیں پوشا اند میں بات کہا تو مہاشو سے تو چندہ مت کر تو بھگوان کی بھگتے میں لگ جار بھگوان کے شرم ہو جا اس کے لئے بھگوان مہاشو سے کہتے ہیں مہاشو سے کہتے ہیں سمپتھی ہو جا تیجا سمپتھی ہو جا آہین سا دم بھگوان پوشیمان شکردہ پارشنی ہو جا یہ آخر سمپتھی دیلی سمپتھ بھروکس آیا نبندھ آیا آشو جی مطا مہاشو سے سمپتھم دے مہاشو سے سمپتھم دے مہاشو سے پاندھا یہ آرگن تم دیلی سمپتھی کو لے گا پیدا ہو تو چندہ مت کر اور ایک آگ مہمے کے مسرانم دے اہم پا سرو پاپے جو موکسی شیان مہاشو سے سب پاپا سمکتھ میں کردھو تندہ چندہ مت کردھ تو سادھ کے دو ہی چندہ ہوتی ہے سادھ رکیل سادھ جگی سادھن سکتے اگر سے لگا آیا تو سادھن کہتے ہیں اور سادھن کی کافتی کہتے ہیں تو دو باتوں کے لیے بھگوان پیشیستہ سے کہتے ہیں اور یہ بات بتائیں کہ ہم ہیتہ کے اجیانک کو دے کر بجاہ کر کے دیکھتے ہیں تو زیادہ کس بس بولیں سادھنوں پر بولیں اور سادھن پر بولیں دو پر زیادہ بولیں اور دو ہی تو کام کرنا سادھنا کریں سادھن پر بولیں تو دو باتوں کے لیے بھگوان کریں تم زندہ مت کریں اور یہاں بھی یہ بات بتائیں ہے نا مد پرشادہ دو آپ نے سادھن پر بولیں تو سی اگر اور ہی بات کہیں سادھن پر میری کرپا سے ترابتی ہو جائیں اگر کہ سیتھا سرب کرمانی مری سرنیش مد پر بودھی اپاست مد پرشادہ مد پرشادہ تریسے سے اور میرے مد پر لگانے سے سمپور دو جنوں کو تر جائے گا تو دو جنوں سے تر جانا اور میری پرابتی دونوں مد پرشادہ بتائیں دونوں مد پرشادہ بتائیں میری پر پر دونوں ہو جائیں تر جائے گا دونوں کا ناش کرنے تر جائے گا سادھن سمپتی جتا دیں اور اپنے پراتھے کر دیں یہی تو یوگکسیمم بھا میہ ہے یوگکسیمم بھا میہ تو کیا چاہیے گا مد پراشت ہے بھگوان کا آج سے تم بھگوانی لے ساتھنو کتنی موج کی بات بتائیں بھگوان نے تو میرے بھرو سے مستند ہو جاؤ تو بھابا نے شہی پر کوئی بچار مت کرو من پر بچار مت کرو اندیا پر بچار مت کرو سامگری پر بچار کتن پر بچار پریشتری پر بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تن کو آج سے میرا کو اور آشے نہیں لینا ایک بات کوئی خیال رہنا ہے کیون میرا آشے اس میں بنے رہا ہوگا ہے پھر سب کام میں کروں گا اور کروں گا اس میں بھگوان کو پریشنم نہیں ہوگا جتنا بھگوان کے آشے گھوستر ہوتا اتنا ہی کام کرنے میں بھگوان کو آنگ آئے گا بھالک پالن کرنے میں بہت پریشنم ہوتا ہے اور تم ماتا کو پوچھا جائے کہ مہیا تمہا بہت پریشنم ہوتا ہے کہ مالے سے پانچ آنگ آتا ہے پر سمنا پر مہنس کر کے راجی ہوتی ہے مہنس کر پریشنم کر کے راجی ہوتی ہے پہ بھگوان نہ کرے پہ کسی کا لڑکا مریا ہے کیوں بڑا دکھ ہوتا ہے رونے لگے جاتے اس کو کہا جائے آفت نتی بڑا برا لگے گا یہ سب برا لگے وہ آفت مہی راجی رہتی کسی اتنا وہ تنگ کرتا رہے اور کسی رات مہی لگتی رہے جس رہی وہ راجی رہتی بہت زیادہ راجی پرسند ہوتی ایسے بھگوان اپنے بھگت کام کر کے راجی بہت رہتے بھڑے پرسند بھگتوں سے بھگتوں کے چھوٹے سے چھوٹا کام کر کے بھگوان کو پرسندہ ہوتے بھگوان بھگوان آشر لے لیتا ہے اس درہ بھگوان کو آنگ داتا ہے سنسار ماتر کو آنگ دینے بھگوان اور بھگت ہوتے بھگوان کو آنگ دینے والے ایس بھگوان کا نام آیا ہے بھگت 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 مات بھگوان بھگت کے بھگت ہوتے بھگت کے بھگت ہوتے تو سنسار جو بھگت مال کی کتھا کرتے تھے تو شاکور جی کو سامن رہ کر کرتے تو یاد آشر مراج کی بھگت کتھا سنا دیتے رات رات ری میں شور آئے شور آئے بھگت ہوتی خوب مال بھی لے گا تو اس آخر لے شاکور جی لے شاکور کی شاہ پوچھے اس میں لے گا اب دن وہ کتھا بھگت لوگ آئے مال سنا ہو کہ سنا کہ ہمار مکھ سوطہ تو ہی رہی مکھ سوطہ کتھا کس کو سنا مکھ سوطہ تو بھگوان آج پہ آر گے آج کتھا نہیں ہوگی کس کو سنا مکھ سوطہ وہ ہی نہیں بڑا رسو ہی نہیں بنا گ ہوگ نہیں لگا رسو کتھا بھی نہیں ہوگی ایسے رہی ہوگی سوطہ بھگوان ہوتے وہ بھگتون کتھا ہوگی جیسے بھگتوں کو بھگوان کی کتھا پیاری لگتی ہے بھگوان کو بھگتوں کی کتھا بھگت پیاری ایسے ہو ستا ہے بہت پیاری لگتی مراج ایسے رہے رات میں سوٹ سپنا دیا کہ تم بھامی پہنچ جاؤ نہیں تو تمہارا بڑا نو سمنا 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 جاؤ 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 گرد کر اپتا تاکیز سمنا اپتا سوٹ آگے تو تھا کو جی اتنے راجی ہوتا بھگتوں سے بہت راجی ہوتا بھگتوں بھگت بھگت رہوان کے دربار میں بھگتوں سے بھگتوں کوئی مول لیمان بستو نہیں ہے پر بھگت خوان ابھی بیار چل رہی ہے بھروشا دوسر رہ بھگت نہیں آشا بھروشا دوسر دوسر تیجی بات بھگت بھگت کیسے ہوگا وہ تو بھنیا کا بھگت ہے جس آشا رہ گت ہوگا ہوگا تو مت پر پاس رہا مت بھشا رہ دباب رہ ساست تم پر بھگت تیت ساست دو گرمان مہی سنیش مت پر جب بھگت سامانی کانون کی کہ دی تو اس کے بعد آگیا دیتے ہے چیت ساست سرو گرمان مہی سنیش چت سب کرم مہی سنیش سنیش جیسے انت میں سرو دھرمان پھل مہی شرم بھگت کہ وہی بات یہاں کہ دیتے بھگت چیت ساست سرو گرمان مہی سنیش چت سب گرمان پڑھ گا چیت ساریوں کہا کہ سرو سے کرم کے چھوڑنے کی بات نہیں کہتے کام سب کرو اپنا اپنا جو جو کام آجائے اب اجیو کو جد سامانی کرنا ہے نا اجیو کے سامانی جد جرور بیت کریا آگئی تو سرو گرمان اپنی جو بتایا چیت سارو کرمان چیت سیم میری کار مکن پڑھ گرمان کے لئے کرتا اجیو خاگو جیو کر رہا اپ کام کر رہا جو کام کور خاگو کلی کری محمد جائم آیا ید کرو شید 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 بھگوان کے ارپن کر دے اپنے ہاتھ کو شید 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 یہ بڑیا بہت یوٹی بتا لی اپنے لوگ بڑی نوز کی بات بھگوان کرتا رہے تو چید شید 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 اور مت پڑا اور شید بھگوان کی پڑا ہو جائے شید 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 بھگوان کی بھگوان کی بھگوان کی سب بھگوان کی ایک شنط کی بات میں سنی ایک شجن نے سنائی تھی شجن کو بوجن پروش تو پانے لگ جائے تو پوچھا کہ آپ نے بھوگ نہیں لگایا بھگوان کا کہ کس وہاں سوچ آیا تھاکور جی پرشاد ہے وہ لگا ہو تھاکور جی کا ہے پرشاد ہمارا ہو تو ہم ارپن کریں تو بھلک لوگ ارپن کرتے ارپن کرتے وہ بھاو دی جا ہو تا وہ ارپن کر بھگوان تے آج جو کر کہتے نا اب آپ کا پرشاد پاتا اور یہ کام کر تو بھگوان کی آج جا لے جی پس بھگوان کی آج جا لے پرشاد پاتا ہو اور پرشاد تو آپ کا ہے اور نئے جہاں سے ہمارے پاس جو پربو کا ہی ہے پرمات ماں کا ہی ہے ہم اپنا مان تے یہ گلت ہی اور اپنا مان تے ارپن کرو آئی تو ارپن کرو وہ بھی ارپن ہے اور بڑی ارپن ہے کہ بھگوان کا ہے سب پرمات ماں کا تو ہم اور جو کہاں سے ہوئے اور سب بس ہوگی مالک بھگوان تو ہمارے پاس بس ہو ہے ان کے مالک ہم ہوئے تو بھگوان آئی ہے تو سیتھ سروگرمان ہمارے سرنیستی ہے کہ مالک سمجھ ہوئے گا اور مط پرہ میرے ہی پران ہو جائے سب سہسرے کو نے پرمات ماں ہمارے پرمات ماں ایک آئی ہو مالک بددی او بباشت مت تشت سکت بددی او کہاں سے لے کرنی بددی او ماں انس کام بھاگ اپنی کوئی کام نہ نہیں کوئی اتھا نہیں کوئی باش نہ نہیں کوئی کسی طرح کی بات نہیں بددی او آش لیا جائے گا کین چیت مات ربی سنسار کی کوئی کام نا کی ریخ ہی نہیں پھر مچ چر سلط دو میرے انتر میرے مچ تب والا ہو جائے یہ آش لیتے نا تب ہم اور کتر بتا کتے وہ جب نہیں لیا تب غوانی ارپن کر دیا تو اب دھگوان کی سمیرتی سوٹ ہی رائے گی سوا بھائی رائے گی یہ مارنی بات ہے جیان دمی ہم جو چنتن کرتے ہیں سممن جوڑتے کری آتما ک ان میں تو مرنتر نہیں رہتا پر انتو سممن دھگوان کے ساتھ بھگوان کی بن جاتے ہیں تو اس سممن ٹوٹ تا نہیں سوٹ ہے اس سمیرتی جائیتی جیسے بھائی بہن یاد کرے آپ کا جب یا ہو گیا تو یا ہونے کے بعد آپ یاد رکھتے ہو گا بھی یا ہو گیا ک مال جبتے ہو بھائی دن سوچ ہو گئی اگر شادی بھی سوچ ہے امسی ہو گئے تو اس ہی مال جبتے ہو گیا آپ جیسے کسی جو گوز چلے گئے تو گوز جانے بارے ہی مال جبتے ہو گیا اس ہی اے گوز ایس 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 مال ایک بھی پرانتو اپنے آپ کو ان کا مان لیتے گھلتے ہو نہیں گیا ہو گیا تو ایس سمبند ہو تو ہے پرانتو وہ مال لگ چھوڑا چھیک کر لیں یاد کر لیں تو یاد 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 لگ یہ وجد میں مان لی آ لیں تو یہ سمبند ہے نا وہ سمبند روپی شادیل اتنا بلکشن ہے کہ اس کی آبرتی کرنی نہیں پڑتے نام کی آبرتی ہوتی ہے چندن کی آبرتی ہوتی ہے دھیان کی آبرتی مار بار بار کرنا پڑتا ہے تو سمبند جو بھگوان کر ہم بھگوان کے بھگوان ہمارے تو اس کو بھی یاد کیا کرنا پڑے اور اس میں ایک بلکشن کو چھوڑ دوسرا سمبند لیا کر لیا ہے اس کو چھوڑ نا ہے وہ سمبند تو ستا سدھ ہمارا ہے تو buddhya upasitya مَكْشَتَّ سَتَّم بھابا مِرَنْدَرَ 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 مِرَنْدَوَالَ حُو جَا پتِ بھرْتَ آرَي پتِ کے پاس تو ہوگئی یاد کیا کرے اس کو یاد تو تب کرے کب اسے بھولی ہو اور بھولی کب مانے جاتی ہے کہ بھگوان کہ نہیں ہے تب بھول گئے بیعہ ہونا یہ بات مانیت آجا کہ ہمارا بیعہ نہیں ہوا تو بھول گئے ہم سب کب یاد آج بیعہ تو بھول ہو گئے جی سب بن گئے ساد بن گئے کب میں ساد نہیں ہوا تو بھول گئے میں تو گوڑ نہیں گیا تو بھول گئے اب وہ بات ہو گئی سب جوڑ گیا مگذ یاد جا کرے تو ہوئے ہوئے سب میں بھی آگرتی نہیں کرنے پڑتی یاد نہیں کرنا پڑتا تو شدہ سے اس پربو میرے مچھت والا ہو جا یہی تو بھاگوان بار بار اگز رو کہتے ہیں یاد سوا سر ویشو کالی سو مہمان سمر ید کر میرا سمن کر اور ید کر سمن کا عرض پرانی بات ہوتی ہے میرا میرا سمن انا دی کال سے اس کو یاد کر لیں فرز جد کو بھاگوان کیا ہے کو صاحب تر جان سمر کہتے ہیں کہ دی جنم انیک کی اور شدر اب ہی آج ارے جنم کی دی جنم ہوئی بات آج شدر جار آج بھی اب اب ہی شدر آج دی جنم انیک کی شدر اب ہی آج اب 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 ایک منٹ کی بھی دی آج منٹ کی بھی دی انیک دنما بھی بھی بات آج آج اب شدر آج کیا کہ ہو جی رام کو نا حم جب تلوسی تجی کشم آج گھوان کا ہو کر بھگوان کی نام کا جب کر کشم مت کر سنسار میں دوسرے اپنے کو ماننا اس کوئی کشن نہیں کشن ہے دوسرے کو ماننا دوسرے کو اپنا ماننا دوسرے آج شدر رہی کشن اس کو چھوڑ کر اور نام جب کر ہوئی رام کو خاص بات کیا ابھی بھگوان کے اوپر ہو جاؤ ہم بھگوان کے ہیں ہوئی چاہ بھگوان کے تو سنسار کو اپنا مان لیا سنسار کو اپنے سنسار کا مان لیا آپ بیچار کر دیکھیں تو یہ تو اوو دی ملے جی آپ کو ہم سنسار کے ہیں سنسار ہمارا ہے کس دن سے کہ جنم سے اور تیز بر سور کچم جب سنسار تب سہ روکی کب سہ ہمارے جب کما کری تی تب سہ سب کی عوضی ہے اتنا دن سام ہے کتنا دن سے ہمارے بالبت چو آپ کے جنم کے تب سے بالبت ہمارے آپ بالبت چو گئے نہیں جنم کے اپ نہیں ایسے جنم سے پہلے نہ ماں باپ سمند کچھ آپ کے تھے اور نہ کوئی آپ ان کے دے تو یہ سب سمند آدھی ملے گا حد ملے ہم کدن سے ہمارے ہیں بھگوان کے ہم ہے ہمارے بھگوان اس کی آدھی نہیں ملے ہم کدن سے بھگوان کہتے ملے ہم لوگ جیو بھو تا سنا تنا سنا تنا سنا 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 ہم بھگوان کہیں اور بھگوان ہمارے ہیں یہ گون ہوئی ہے پیچھے سے اور مر جائے پہلے ہے جو رہ جائے بھگو مر تتا سکتا بھگوان یہ بھگوان میں چکرہ ہو گیا بھگوان بھگوان بھشتند ہو جاتا آدھ ایک شادو تھے انہیں بات کہ راتری آگے دو 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 ہم تھے وہ راتری میں گمرے سامنی آتھ تھے انہیں بھولے کہ بہت آرمد ہو گیا مکی آرمد ہو گیا کہ ہمارے کوئی کام نہیں کرنا کئی جانا نہیں کچھ بھی کرنا نہیں کیون بھگوان کرنا ہے ایسے بڑی خوشی پرگتگی بڑی موڈ پرگتگی آرمد ہو گیا تو خوشی کچھ بات کی ہے کہ ہمارا کوئی کام کرنا ہی نہیں کچھ 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 لینا نہیں دینا نہیں کرنا نہیں کوئی نہیں ہم تو بھگوان کہ بھگوان ہمارے بھگوان کھول نشے مات شیان ہو جاتا یہ مدی پاس ہو جاتا مچتہ ستم بھگوان مین نرمت رہ جائے خوشی مروا کیسے ہوگا کام کیسے ہوگا چلے گا کیسے دیگل بات آجائی ترکہ ارطن آجائی تو بھگوان کہتے ہویا میرم پی نشت لگا دے گا تو مچتہ ستم درگانی مات پرشادہ تری سے دیترین دیگل بات آئے گی وہ میری کرپا سہی تری آئے گا بھگوان کی کرپا ورشتی ہونے لگی گی وہ بھرشن لگتی اب بات کمہ رہی جائے مات پرشادہ تری سہی سب دیگل تری آئے گا تو دون بات بھگوان مات پرشاد مات پرشادہ دوا پلو تی سہ ستم بد بھگوان اور مات پرشادہ سردرگانی تری سی مات سردرگانی مات پرشادہ تری سی میری کرپا سہی آئے گا بھولو آپ اکسر میٹے بھگوانی کرپا سے پرابتی ہو بھگوانی کرپا سے ایک کیون اتنی بات ہے بھگوان کا سنن لینا اس سے اور سنن لینا آپ بات اکسر سن 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 سوڑنا اور سن سن سوٹے گی آپ ڈھنگا کوٹم کسی آس سے لیلو یہ تو سوٹے گا مرے گا اور یہ نہیں تو آپ مر بھگو بھگو برا مت مح سچی بات ہے صحیح یہ صحیح تو دھرگ کیا ہے مرنے تو صحیح کا بھی عاشر نہیں جائے دونوں کا عاشر کیسے رہے گا تو یہ عاشر تو چھوٹے جائیں